بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو ریج پلوٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ پائی تھان میں ہم ریج پلوٹ کو کیسے ڈرہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کو تین ریج پلوٹ سے دکھائی ہوئی ہیں تو یہ تینوں ریج پلوٹ جو ہیں ہم کس طرح سے ان کو ڈرہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو میں جو میں جو کوڈ استعمال کروں گا یہ یہاں پہ اگر آپ ایزی ایم پی ایل میں کی اگزامپلز میں آئیں تو اگزامپلز میں یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ ریج کا جو منیو ہے بٹن ہے یہاں پہ ریج کا جو آئیکن ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا کوٹ مل جائے گا میں اس کا یوریل جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا اور سب سے پہلے کہ ہم اس کو ڈانلوڈ کریں گے ایز اے آئی پائی تھان نوٹ بک اور جب یہ ڈانلوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں یہاں پہ کو لائب میں جا کے اس کو رن کروں گا تو کو لائب میں جا کے میں اس کو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے اور یہاں پہ جب میں نے فائل ڈانلوڈ کیا اس کو میں یہاں پہ کو لائب پہ اپلوڈ آپ اس کو اپنے پی سی میں لوکلی بھی انٹرنیٹ کے بغیر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایزی ایم پی ایل انسٹال ہے تو ایزی ایم پی ایل انسٹال کرنے کے لیے آپ پپ انسٹال easy mpl تو اس کمانڈ کے ذریعے آپ کے پاس easy mpl جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس local computer میں اگر آپ کے پاس anaconda ہے یا جو بھی آپ کے پاس command prompt available ہے تو آپ command prompt میں اس طرح سرپے پہ انسٹال easy mpl کریں گے تو آپ کے پاس latest version جو easy mpl کو انسٹال ہو جائے گا تو آج کے دن تک جو latest version ہے وہ 0.21.2 ہے جو کہ اس نے انسٹال کر دیا جو کہ ہم verify بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم پہلے سال کو run کریں گے تو یہ easy mpl کا variant اور matplotlib کا variant جو ہے یہ یہاں پہ شو کر رہا ہے جو کہ most important ہے اس کے results کو reproduce کرنے کے لئے تو ridge plot جو ہے بنیادی طور پر ridge plot جو آپ کے پاس کوئی سبھی data ہے اس کی distribution کو شو کرانے کے لئے کہ آپ کے data کی distribution کس طرح کی ہے تو اور 1D data ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ridge function کو simple اس کو run کرنے کے لئے میں ridge function اور اس کے اندر جو data دے رہا ہوں یہ basic لئے ایک numpy array ہے یہاں پہ میں array خود سے generate کر رہا ہوں آپ کے پاس جو بھی data ہو اگر وہ numpy array میں ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک simple numpy array 1D numpy array اس کو provide کر رہا ہوں تو جب میں اس کو run کروں گا تو یہ اس numpy array کی جو ridge plot ہے وہ مجھے draw کر کے دے دے گا تو آپ دیکھیں کہ basically یہ ایک line plot ہیا ہے اور اس کے اندر اس نے اس کو fill کیا ہوا ہے اگر میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں تو most probably یہ اس کا جو color ہے وہ different randomly کوئی different color choose کرتا ہے تو basically یہ جو line ہے یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں kernel density estimation تو kernel density estimation basically یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا جو data ہے یہ یہ Gaussian سے کتنا قریب ہے اس چیز کو estimate کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو ridge plot کو draw کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا data جو ہے وہ کتنا اس کی جو distribution ہے وہ Gaussian سے کتنی زیادہ match کرتی ہے تو اگر ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ridge plot میں میں جو data دے رہا ہوں اسے پل ایک 1D numpy array ہے 1D کی بجائے اگر ہمارے پاس numpy array میں تین columns ہوں تو یہ ان تینوں کی الہدہ الہدہ سے ridge plot وہ یہاں پہ draw کر دے گا آپ دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس جو numpy array تھا یہ جو data میں نے دیا یہ numpy array میں یہاں پہ تین columns تھے 100 by 3 اس کی dimension تھی یعنی تین columns تھے تین arrays تھے تینوں کی جو length تھی وہ 100 تھی تو اس نے یہاں پہ تین ridge plots جو ہیں وہ separately draw کر دی اگر ہم ان ridge plots کا جو color ہے اگر ہم میں اس کو دوبارہ run کروں گا تو جو color ہے وہ most probably different ہوگا تو لیکن اگر میں چاہوں کہ میں اپنے خود سے کوئی color map اس کو دینا چاہوں تو میں یہاں پہ color argument کے ذریعے کوئی سا بھی color map اس کو specify کر سکتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے blues blues جو ہے وہ basically matte plot lip کا ایک color map ہے اگر آپ matte plot lip color map کو search کریں کہ matte plot lip میں کون کون سے color maps ہیں یا ان کے names کیا کیا ہیں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یعنی یہ تمام کے تمام color maps جو ہیں میں ان کے names یہاں پہ specify color argument کے ذریعے specify کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے جب بھی ridge plot را کی تو میں نے اس کو numpire دیا لیکن numpire کی بجائے میں اس کو data pandas کا data frame بھی دے سکتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں اس کو اپنے اسی numpire کو data frame میں convert کر رہا ہوں اور اس کو جب ridge plot کو provide کر رہا ہوں تو یہ ان تینوں columns کے بھی ridges جو ہیں وہ draw کر کے دے رہے ہیں اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جو ridges میں کوئی کوئی سے بھی color نہ ہو تو اس کا ایک طریقے کر رہی ہے کہ ہم color white کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ridge plot ہوگی اس میں white color draw ہو جائے گا تو اس کے علاوہ ہم لوگ جو یعنی چاہیں کہ جو ridges ہیں وہ same axis کے اوپر ہی draw ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو تینوں کی تین ridges تھی وہ تین یعنی different axis کے اوپر draw ہوئی تھی تو اگر میں یہ چاہوں کہ جتنی بھی ہمارے arrays ہیں جو میں جتنے بھی columns ہیں وہ تمام arrays same axis کے اوپر draw نہ ہو بلکہ same axis کے اوپر رہ ہو تو اس کے لئے ہم ridge plot کو یہ function share axis اس کو true کر دیں تو اس سے ہمیں جو یعنی جو ہمارے پاس ridges بنیں گی وہ same axis کے اوپر بنیں گی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو axis ہے وہ same ہے x axis same ہے اور اور اس کے اوپر تینوں کے تینوں ridges جو ہیں 1 2 3 یعنی 0 1 2 جو column names تھے یہاں پہ اس df کے اور اور اس نے same axis کے اوپر اس نے draw کر دیا اگر ہم share axis جو by default false ہے تو اس صورت میں یہ ridges draw ہوں گی سپریٹ axis کے اوپر درہ ہوں گی اور یہاں پہ اگر ہم چاہیں کہ ہم خود سے کوئی axis provide کریں یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب draw میں 3 axis لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں میرے پاس existing کوئی axis ہے اگر ہم اس axis کے اوپر ریج plot draw کرنا چاہیں تو ax argument کے ذریعے ہم کوئی سب matplotlib existing axis provide کر سکتے ہیں اور پھر ریج اس axis کے اوپر draw ہوگی آپ دیکھیں یہاں پہ میں axis پہلے میں نے اس create کیا plt dot sub plots کے ذریعے plt dot sub plot سے first argument figure ہوتی ہے جو اس case میں ضرور نہیں ہے اور second argument axis میں اس کو ax argument کے ذریعے اس کو specify کر دونوں کے دونوں as a list provide کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس case میں بھی چونکہ اس list میں دو columns تھے تو ان دونوں arrays کی ریجیز جو ہے وہ draw کر دیں اور دوسری important ایک اور important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں arrays کی اس list کے اندر جو دونوں arrays ان کی length ضروری نہیں سیم ہو ان کی length vary بھی کر سکتی ہے اگر آپ data frame create کریں تو data frame میں تو آپ کے پاس columns length سیم ہونی چاہیے اگر آپ پاس ایک nd array ہے نم پائے پا تو اس میں بھی تمام length سیم ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا data ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ arrays ہیں جن کی length آپ میں match نہیں کر تو اس case میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ تمام arrays دے دیں تو اگر چکہ ان arrays کی length جو ہے وہ different ہی کیوں نہ ہو یہ ان کو بھی plot کر دے گا اس کے بعد یہاں پہ میں ایک data read کر رہا ہوں جو کہ آپ اس link کے اوپر جا دیکھ سکتے ہیں تو اس data frame اس data میں ہمارے پاس 25 columns ہیں اور 1446 اس میں rows ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ meteorological data ہے تائیڈ ہے water temperature ہے salinity ہے air temperature ہے precipitation ہے اور wind direction ہے wind speed اس طرح سے ہمارے پاس کافی سارے meteorological اور تو آپ اگر میں چاہوں کہ یہاں پہ یہ جو یہ جو variables ہیں hydrological اور meteorological variables ہیں اگر میں ان variables کا reach plot کو استعمال کر کہ ان کی reach plot رہا کرنا چاہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب میں ان کی reach plot رہا کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سب سے رینجز ڈیفرنٹ ہے ان کی ڈیسٹریبیشن ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ تمام کی ڈیٹا جو ہیں ان تمام کی ڈیسٹریبیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے completely ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ نوجیت کے ہیں پریس پیش پیش رینفال جو نوجیت کا ڈیٹا ہے نوجیت کا ڈیٹا ہے تو اس طرح کے ڈیٹا کو جب ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ریج پلوٹ ہے وہ اتنی کوئی ریزنیبل پلوٹ نہیں بنتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ڈیٹا کی کچھ ڈیٹا کی اس لیے بہتر یہ ہو ہے کہ ہم سیم ڈیٹا ٹائپ جو ہے سیم ویریابل ٹائپز جو ہیں ان کو ان کی ریج پلوٹ رہ کریں نا کہ ڈیفرنٹ ویریابل ٹائپز کی مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم ایک اور ڈیٹا ریٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا جو وہ ڈیس چارج ڈیٹا ہے کی جو ڈیٹا ہے لیکن اس کی یونٹ ڈیفرنٹ ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کی ریٹ ہے مینیمم اور میکسیمم اس کے بعد کی ان دی فرم والیم ہے مینیمم اور میکسیمم اور کی ان دی یونٹ ملیمیٹر ہے مینیم اور میکسیمم اور یہاں پہ اس ڈیٹا کا جو انڈیکس ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہر پانچ منٹ کے بعد میر کیا ہو ہے یعنی یہ تیرہ بچ کے پچاس ایک بچ کے پچاس منٹ ایک بچ کے پچ منٹ دو بجے اور اس طرح سے اب یہاں پہ چاہوں کہ اگر میں اس ڈیٹا کا دیکھیں یہ دیٹا جو سٹارٹ ہو رہا ہے دوہزار چودہ سے اور یہ ڈیٹا جو انڈ ہو شروع ہوگے یکم مکتوبر دوہزار انیس تک یہ ڈیٹا ہے اور یہ پانچ منٹ کے ٹائم سٹیپ پہ ہے اب اگر میں چاہوں کہ ہر ایئر کی دیسٹیبیشن ہے وہ یہاں پہ شوک رہا ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ یہ فنکشن لکھا ہو پہلے میں اس کو گروپ کر تھی وہ کیا تھی تو آپ دیکھیں کہ اس کیس میں ہمارے پاس جو ریج پلوٹ آتی ہے وہ کافی پہلے کے نسبت کافی بہتر ہے کیونکہ یہ تمام کی تمام جو ہے ہم اس کو پلوٹ کر رہے ہیں آپ دوہزار انیس آپ دیکھیں کہ اس کا سیکوئنس نہیں ہے کیونکہ جس کی چھوٹا تھا اس کو سب سے لے لیا تو بنیادی طور پر کہانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جس کی ہم distribution شو کرانا چاہ رہے ہیں اگر اس data کی distribution اس میں variable جو ہیں وہ سیم ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس ریج پلوٹ ہے وہ ٹھیک ہوگی اور اگر اجاد دیجئے اللہ حافظ